مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا علا حالی لیکن اگر انسان کو یہ انمول خزانہ مل جائے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ خوبصورت موطی مل جائے یہ خزانہ مل جائے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے تو انسان جو چاہتا ہے اللہ اسے وہ بھی عطا کر دیتا ہے دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس روایت کو نقل فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ عز و جللک شاہد فرماتا ہے یہ ابن آدم ہے آدم کی اولاد ترکررررررررررررررررررررررررررررررررررررRررررررررررررررررررررررررررر frustrated 허الgar اللہ عزوزہ فرماتا ہے ایک تیری چاہت ہے ایک تیری تمنا ہے ایک وہ چیز ہے جو تُو اپنے لیے چاہتا ہے اور ایک وہ ہے جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں اب گوھر کریں وہ چیزیں جو دنیا میں آپ چاہتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں بڑی جیتوجہت کرتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود آپ کو ملتی نہیں ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہی پریشانی ہے نا یہیں جسم کا تقاضی ہے جسم حاصل کرنا چاہتا ہے چیز ملتی نہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیوں نہیں مل رہی بھائی بڑی محنت کی سب کچھ کیا کیوں نہیں مل رہی کیوں نہیں حاصل ہو رہی غامیابی کیوں نہیں مل رہی اللہ فرماتا ہے ایک وہ چیز ہے جو تُو چاہتا ہے اور ہے ابن آدم ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا عُرِيدُ ہوگا تو وہیں جو میں چاہتا ہوں تُو اپنی کوشش کے ذریعے اپنے افٹ کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تُجھے دینا نہیں چاہتا تو کر لے کوشش کر لے محنت کر لے جد و جہت فرمایا تُو تھک جائے گا اتعاب تُو کر میں تُجھے تھکا دوں گا لیکن الٹیمٹلی بلاخر تُجھے ملے گا وہیں جو میں تُجھے لیے چاہتا ہوں وہ نہیں حاصل کر سکے گا اپنی جد و جہت کے ذریعے اپنی کوشش کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے اگر کوشش چاہتا ہے میں اپنی کوشش محنت کے ذریعے پلان چیز حاصل کر لوں جد و جہت کرتا ہے محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ عز و جل نے اس کی ڈیسٹنی میں لکھا ہے اسے اپنی محنت کے ذریعے تبدیل کر دوں فرمایا کر لے کر لے کوشش اب تُو کا میں تُجھے تھکا دوں گا تُو تھک جائے گا بلاخر ملے گا وہی جو میں تیرے چاہتا ہوں فرمایا لیکن ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے اگر تُو میری رضا پر راضی ہو جائے اگر تُو اس بات پر خوش ہو جائے جو میں نے تیرے لئے لکھی ہوئی ہے اور اگر کہے ہے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں جو تُو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر خوش ہوں فرمایا یہی ایک طریقہ ہے اگر تُو اپنی ایفٹ اور کوشش کے ذریعے میری تقدیر کو بدل کر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا فرمایا کر لے کوشش تجھے وہ ملے گا نہیں لیکن اگر تُو میری رضا پر راضی ہو جائے اور کہے اللہ جو تُو دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں فرمایا پھر میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تُو اپنے لئے چاہتا ہے یہی ایک طریقہ ہے یہی ایک اسلوب ہے یہی ایک قانون ہے یہی وہ نسخہ ہے یہ جامل ہوں یہ جو ہی سے یہ کیا ہے جو آپ کو چیزے یہ سہتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی if you have this inner contentment and you say oh اللہ I am happy with whatever you have predestined for me and if you are satisfied with the will of Allah سبحانہ وتعالی with the taqdeel of Allah سبحانہ وتعالی this practice this belief this aqidah this practice and this amal of yours and this statement that ya Allah I am pleased with whatever has been predestined for me by you it pleases Allah سبحانہ وتعالی so much that Allah says then I believe and give you what you desire for yourself کتنا آسان نسخہ اس پر اگر ہم عمل کرنے زندگی میں جو چیز آپ چاہتے ہیں یہ پہلا نسخہ رسال معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ultimate bliss حاصل کرنے کا حقیقی سکون حاصل کرنے کا تمانیت قلب کے حصول کے لیے اس پر عمل کرنے جب بھی دل میں تمنایں پیدا ہوں خواہشات پیدا ہوں فلان چیز مل جائے تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں کہیں اللہ تو جو دیتا ہے میں اسی پر راضی ہوں فرمایا اپنی جتو جہد اور کوشش سے اگر تو اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے نہیں بدل پائے گا ایک کام کر لے اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں ریلاکس پورے سکون کے ساتھ جس سٹ بیک اور اس کے کہہ لے ہے اللہ میں راضی ہوں جس طرح تو رکھنا چاہتا ہے فرمایا اپنی کوشش سے تو حاصل نہیں کر سکتا بس میری رضا پر راضی ہو جائیں پھر میں تجھے بھی خوش کر دوں گا میں تجھے بھی جنہ دکھا ہوتی کیسے ہے وہ دل پر راضی سکھ اناتی مارے دکھ قبول محمد بخشا راضی ریمن پہ آرے یعنی جو دکھ اس کے جانب سے آئے اس دکھ میں خوشی تلاش کرو اس میں خوشی تلاش کرو گے تو اللہ دیکھو پھر ان دکھوں کو سکھ میں کیسے بدل دیتا ہے